بھارت نے اسرائیل میں آپریشن اجائے کی شروعات کر دی ہے جس کے تحت ایک فلائٹ آج اڑان پھر رہی ہے انڈیا کی ایک بڑی کمیونٹی اسرائیل میں رہتی ہے اسرائیل میں مختلف ایسے کام ہیں جو خاص طور پر جو ہیلتھ کے حوالے سے اور ٹیچرز بڑی تعداد میں انڈیا کے اسرائیل میں موجود ہیں ایک بڑی تعداد ایسی تھی کہ جن کو فوری طور پر واپس لائیا گیا انڈیا میں اور وہ واپس پہنچا دی گئے ان کے لیے فلائٹ کا بندوبست کیا گیا جو پھنس کرے تھے کچھ ایسے آرٹیسٹوں کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلا کہ وہ واپس پہنچ گئے ہیں بھارتیوں کی واپسی کی جو قواعد ہے زور شور سے جاری اور اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے آج بھارت سرکار آپریشن اجے لانچ کر رہی ہے اس کے تحت وشیش ریمان سے جنگ کے بیچ ویچ اسرائیل میں فسے بھارتیوں کو واپس لانا ہے اور آپ آپ فلسطینیوں کو آپ نے جو ہے وہ غزہ کے لوگوں کو رحم و کرم پہ چھوڑ دیا اسرائیل پہ کوئی دنیا میں ملک ان کو نہیں کہہ رہا بس کرو مارنا بند کرو کہاں گئی غزہ کتنے کو حملے کر رہی ہے اس وقت حماس کیا کر رہی ہے آپ لوگ کیوں کرتے ہیں یہ لوگ جو اس کے بہائنڈ جو اس کے ان حماس کے جو پیچھے ہیں جو اس کو فائنینچل اور میٹیریل سپورٹ دے رہے ہیں کہ کیا کیا گیا تو جو ایمبیسیڈر ہیں انہوں نے بقاعدہ ٹوٹر پر جو اپنا پیغام بھی دیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ ہم یہ پوری کوشش کر رہے ہیں دن رات لگے میں ہیں کہ جتنے بھی ہمارے جو سیٹیزنز ہیں ان کو جو ہے واپس بھیجوائے جا سکے اور خاص طور پر ان کی جو سیکیورٹی وغیرہ سیفٹی ہے وہ میک شور اس کو کیا جائے اس کے لیے وشیش چارٹر پلین اور انی ویوستھائیں کی جا رہی ہیں ویدیش میں ہمارے ناغریکوں کی سرکشہ اور بھلائی کے لیے ہم پوری طرح سے پرتی بدھ ہیں نمسکار دوستو اسرائیل میں فسے بھارتیوں کو واپس لانے کے لیے موڈی سرکار نے اپریشن اجائے لانچ کیا ہے بودھوار کو اس اپریشن کے شروعات ویدیش منتری اے جاسنکر نے کی ہے سرکار نے ان بھارتیوں کو اسرائیل سے واپسے کی سویدھا کے لیے اپریشن اجائے شروع کیا ہے جو گھر واپس آنا چاہتے ہیں پرووار کو اسرائیل سے پہلا بیمان بھارتیوں کو لے کر اڑان بھرے گا سرکار ان یادریوں سے کوئی بھی کرایا نہیں لے گی بتا دے کہ پانچ دن پہلے ہماس کے لڑاکوں نے اسرائیل میں چانک گھسپیٹ کر دی تھی جم کر بوال کاٹا تھا اور اس میں یہ کہا جاتا ہے بلکہ میں یہ بھی پڑھئی تھی اس کے اندر کہ جو انڈیا کے کیر گیورز ہیں ان اسرائیل اور اس میں کانسلر جو ڈینیش ہیں انہوں نے جب اس سسلے میں ملے تو انہوں نے ڈسکس کیا ہے سیٹویشن کو اور انہوں نے کہا جو کرنٹ سیٹویشن ہے اس میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جو ہیں وہ بجایا جا سکے اور بجا سکے اور صحیح طریقے سے واپس پہنچ جائے لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جو انڈیا کے یہاں پر کام کرنے والے لوگ ہیں اسرائیل میں وہ ایک ڈیکٹ سے ایک ایسی سپورٹ ہے اس سوسائیٹی کے لیے کہ اب یہ سپورٹ اور اس لیے بڑھ گئی ہے اتنی زیادہ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر تو وہ بلکل اس طرح اسرائیل اور انڈیا جو وہ کھڑے ہوئے نظر آ رہی جس طرح یو ایس اور فلسطینیوں کو آپ نے جو ہے وہ غزہ کے لوگوں کو رحم و کرم پہ چھوڑ دیا اسرائیل پہ کوئی دنیا میں ملک ان کو نہیں کہہ رہا بس کرو مارنا بند کرو کہاں گئی غزہ کتنے کو حملے کر رہی ہے اس وقت ہماس کیا کر رہی ہے آپ لوگ کیوں کرتے ہیں یہ لوگ جو اس کے behind جو اس کے ان ہماس کے جو پیچھے ہیں جو اس کو financial and material support دے رہے ہیں they need to think it ہم نے پاکستان نے بڑی افغانوں کے لیے قربانیاں نہیں ہیں جناب ہم نے ان کے ساتھ زیادتی بھی بڑی کی ہے وہ that's a different story لیکن ہم نے ان کو بڑی hospitality show کی ہے لیکن آج آج آپ کو پتا ہے اس وقت سارے کا سارا جو ہے وہ ایجپٹیس چیز میں مصروف ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو بڑی تیزی سے لوگ غزہ سٹرپ سے سنائی پیننسلہ میں آنا چاہتے ہیں because اسرائیل کی جو bombardment ہو رہی ہے ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو جو ہے یہ bombardment نہیں رکھنی ٹھیک ہے جی